بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ 3 ہے آج ہم آپ کے خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں پی کاؤک مسنن مظہر کلیم ایم اے آواز حرام مجید کی یہ کتاب آپ کے لئے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال نمبر 03002919600 واتس اپ نمبر 0333495375 پر محمد ازہر لطیب سے موزید سامائین یہ کتاب 449 صفحات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3 صفحہ نمبر 53 سے میں تو نظریاتی طور پر پوچھ رہا ہوں ورنہ مجھے مریض کی باقی تفصیلات کا تو عرم نہیں ہے امران نے کہا پہلے تو کتہ ہی ناممکن تھا لیکن اب ایسا ممکن ہے لیکن اس میں خاصا طویل وقت لگ سکتا ہے ڈاکٹر بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا کتنا وقت امران نے پوچھا زیادہ سے زیادہ دو ماہ اور کم سے کم ایک ماہ اور ایسا بھی میرے ایک اجاد کردہ فارمولے اور مشن کی بنا پر زیادہ سے زیادہ دو ماہ اور کم سے کم ایک ماہ اور ایسا بھی پہلے ایک اجاد کردہ فارمولے اور مشن کی بنا پر ہوا ہے ورنہ پہلے یارداشت کا جو حصہ ختم ہو جاتا تھا اسے کسی صورت واپسی نہیں لائے جا سکتا تھا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو کوئی خاص بات ڈاکٹر بروک نے کہا کل ہو اس بات نہیں کل یہاں پاکیشیا میں اس سبجیکٹ پر کام کرنے والے ڈاکٹر احسن سے ملاقات ہوئی تو باتو باتو میں میں یہ بات بھی سامنے آگئی ڈاکٹر احسن کا کہنا تھا کہ فراب یارداشت کو کسی صورت ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تو میں نے اس کے سامنے آپ کا نام لیا اور انہیں بتایا کہ آپ کے والد میرے استاد رہے ہیں اور آپ میرے ہم اصیر ہیں اور میں نے آپ کے موہ سے ایک بار سنا تھا کہ آپ اس سبجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور یقیناً اب تک کامیاب ہو چکے ہوں گے تو اس لیے میری تو اس لیے اس نے میری منت کی کہ میں آپ سے معلوم کر کے انہیں بتاؤں اس لیے میں نے فون کیا تھا عمران نے اصل بات بتانے کے بجائے ایک کہانی بنا کر سناتے ہوئے کہا ہاں انہیں بتا دو کہ اب ایسا ممکن ہو گیا ہے اگر وہ چاہیں تو یہاں میرے پاس گریٹ لینڈ آ جائیں میں انہیں اس سبجیکٹ پر کچھ کام کرا دوں گا اس طرح وہ پاکی ایشیا میں ایسے مریضوں پر کام کر سکتے ہیں جن کی یاداشت قریب اور دور کے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہو اور ایک حصہ درست ہو اور ایک حصہ خراب ڈاکٹر بروک نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی آفر انہیں دے دوں گا بے حد شکریہ گوڈ بائی عمران نے کہا اور ریسیور رہ دیا یہ ڈاکٹر بروک نے تو آپ کی بات کی تعاید کر دی بلک زیرو نے کہا ہاں اس نے یہ کنفرم کر دیا کہ علاج ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے عرصہ بھی بتا دیا ہے جو زیادہ اہم ہے کہ علاج میں ایک ماہ سے دو ماہ لگ سکتے ہیں عمران نے کہا اس لیے اس سے کیا ہوگا عمران صاحب بلک زیرو نے چوک کر پوچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیا کہ علاباس صاحب کو اقویٰ کر لیا جاتا ہے تو انہیں واپس لانے کے لیے ہمارے پاس ایک ماہ کی مولت ہوگی عمران نے کہا یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ مخالف ایجنڈ علاباس صاحب کو اقویٰ کریں گے وہ انہیں حلاق بھی تو کر سکتے ہیں بلک زیرو نے کہا حلاق کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مطا تو بیستے ہی کام کرتی رہے گی انہیں اصل میں علاباس صاحب سے زیادہ مطا کا نیٹورک توڑنا پسند ہوگا اس لیے وہ لازمان علاباس صاحب کا علاج کرائیں گے تاکہ ان کی مکمل یاد دارت واپس لاکر ان سے مطا کے مکمل نیٹورک کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مطا کو مکمل خاتمہ کیا جا سکے اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ انہیں اقویٰ کرنے کی کوچش کریں گے عمران نے کہا آپ کی بات درست ہے ایسا ممکن ہے بہرحال اب ہمیں ان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہوگا بلک زیرو نے کہا ابھی میٹنگ میں کچھ عرصہ باقی ہے پھر جو سیکیورٹی پلین بنایا جائے گا ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ساتھیوں کو کسی بھی روپ میں ان کے ساتھ لگا دیں گے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب علباب صاحب کو کیوں اس شدومت سے بلوایا جا رہا ہے جبکہ وہ کچھ بتا تو نہیں سکتے بلک زیرو نے کہا ان کے ماہرانہ مشورے تو لیے جا سکتے ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا اس حالت میں وہ ماہرانہ مشورے دے سکیں گے بلک زیرو نے کہا ہاں ایک ماہ کی آداشت کا مطلب ہے کہ صرف وہ باتیں انہیں یاد نہ ہوں گی جو انہوں نے ایک ماہ پہلے کی ہوں گی اور اس میں ان کی تنظیم کا نیٹ ورک وغیرہ آ جائے گا زہانت تو ان کے اندر ویسے ہی موجود ہوگی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اس بار بلک زیرو نے ازباد میں سر ہلا گیا پاکیشیہ کے دارل حکومت کی ایک رہائش پوٹی کے ایک کمرے میں ہاسکی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی سامنے میز پر ایک نقشہ موجود تھا جس پر صرف بال پوائنٹر سے نشانات لگائے گئے تھے اس کے ساتھ ہی ایک اور نقشے بھی تھا جسے ہاتھ سے بنایا گیا تھا ہاسکی کی دونوں سائیڈوں پر دونوں جوان خاموش بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان دی نظرے بھی نقشے پر جمعی ہوئی تھی یہ دونوں نوجوان ہاسکی کے سیکشن کے افراد تھے ان میں سے ایک کا نام ڈیویٹ اور دوسرے کا نام ٹرونل تھا میڈم کچھ ہمیں بھی بتائیں آپ تو بس نقشے کو دیکھ جا رہی ہیں ڈیوٹی نے ڈیویٹ نے کہا تو ہاسکی نے چوک کر اس کی طرف دیکھا پہلے میں خود تو سمجھ لوں پھر ہی تمہیں سمجھاؤں گی نا ہاسکی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میڈم ٹرونل نے کہا یہ نقشہ پاک ایشیر کے دارہ رفع مت کہے یہ بڑا دائرہ جس علاقے پر لگایا گیا ہے اسے برائٹ ہاس کہا جاتا ہے اس برائٹ ہاس کے بڑے ہال میں میٹنگ ہوگی جو تین دن جاری رہے گی صبح دس بجے سے شام چار بجے تک اور اس برائٹ ہاس کے اندر اور باہر انتہائی سخت سیکیورٹی ہوگی حتیٰ کہ جنگی ہلیکاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہیں گے ملیٹری انٹیلیجنز کی سیکیورٹی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ شاید سیل سیکرٹ سرویس کے افراد بھی ہوں مسلم ممالک کے لیڈروں کی تعداد پندرہ ہے جبکہ ان کے وافت بھی ساتھ ہوں گے لیکن میرا ٹارگٹ الاباس ہے الاباس کے بارے میں جو معلومات مل سکی ہے اس کے مطابق الاباس ترقی کے وافت کے ساتھ یہاں آئے گا اور ترقی کے وافت کے ساتھ رہے گا جبکہ یہ گول نشان جس علاقے کے گرد ہے یہاں ترقی کے وافت کو ٹھرایا جائے گا یہ دو منزلہ ہوتل ہے جسے مکمل طور پر وفد کے لیے خالی کرا لیا جائے گا یہاں بھی ملٹریٹر انٹیلیجنس کی سیکیورٹی ہوگی اور پورے ایریے میں سیکیورٹی کے افراد پھیلے ہوئے ہوں گے یہاں سے وافت کو برائٹ ہاؤس پائر پروف اور بم پروف گاڑیوں میں لے جایا جائے گا اور پورے راستے پر سخت چیکنگ ہوگی اور ہم نے الاباس کو اقوی کر کے بندرگاہ پہنچانا ہے اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے ہسکی نے تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا میڈم اس سارے پلان میں ایک کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی ظاہر ہے ان ڈرائیوروں کا تعلق کسی سرکاری شعبے سے ہوگا جو ڈرائیور الاباس کی کار چلا رہا ہوگا اگر اسے توڑ لیا جائے تو معاملات کو سنبھالا جا سکتا ہے ریویڈ نے کہا کیسے وہ اکیلی کار تو وہاں نہیں ہوگی ترکی کا پورا وافت کئی کاروں میں ہوگا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ الاباس الیدہ کار میں بیٹھ کر جائے گا ہسکی نے کہا میڈم جس نے آپ کو یہ پلان مہیا کیا ہے وہ ان کاروں کا بھی پلان حاصل کر سکتا ہے کاروں کے آنے جانے ان کے ڈرائیوروں اور ان سے ان میں بیٹھنے والی شخصیات کے بارے میں بھی تفصیل پلان تیار کیا گیا ہوگا اس بار کیونل نے کہا تم دو رو ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن وہ ڈرائیور ہماری کیا مدد کر سکتا ہے وہ اگر پلان سے ہٹے گا تو فوری طور پر سیکیورٹی الٹ ہو جائے گی اب ظاہر ہے کاروں کو بغیر سیکیورٹی کے تو نہیں لائے جا سکتا نا ہسکی نے کہا میڈم سیکیورٹی کے روٹ کے دوران ایک سپارٹ منتقی کیا جائے وہاں پر ہم اس کافلے پر اچانک حملہ کر دیں ظاہر ہے اچانک حملے سے سب تیتر بطر ہو جائیں گے اس وقت قریب ہی کسی موڈر پر ظاہر ہے اس اچانک حملے سے سب تیتر بطر ہو جائیں گے اس وقت قریب ہی کسی موڈر پر ایک اہتے کا پھاٹک کھلا ہوا ہو اور الاباس کی کار کا ڈرائیور گھبرائے ہوئے انداز میں کار کو اس اہتے میں داخل کر دے وہاں اگری طرف ہماری کار موجود ہو الاباس کو بیہوشی کے عالم میں اس کار منتقل کر کے بندرگاہ پہنچا دیا جائے اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے ٹونل نے کہا ہاں یہ قابل عمل حل ہے پھر تو ہمیں اس روڈ پر ریکی کرنا پڑے گی تاکہ حملے کے لیے بھی اسپورٹ تلاش کیا جا سکے اور وہ اہتے بھی وہ اہتہ بھی جہاں ڈرائیور کار لے جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈرائیور ہمارے ساتھ ملا ہوا ہو ہوسکی نے اس بات میں سہلاتے ہوئے کہا ڈرائیور کے لیے تو آپ کو کروسی سے بات کرنا ہوگی البتہ میں اور ڈیویڈ جا کر اسپورٹ دیکھ آتے ہیں کیونل نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر اسپورٹ چیک کرو میں کروسی سے بات کرتی ہوں ہوسکی نے ایک طرف رکھے ہوئے خون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو کرونل اور ڈیویڈ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر مڑ کر دروازی کی طرف بڑھتے چلے گئے ہوسکی نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کروس کلپ رات تک قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کروسی سے بات کرواؤ میں ہوسکی بول رہی ہوں ہوسکی نے قدرس سکھ لہجے میں کہا یس میڈم ہولٹ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ کی لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو پروسی بول رہا ہوں چند لمحو بات ایک مردانہ آواز سنائی دی ہوسکی بول رہی ہوں اسپیشل فون پر کال کرو ہوسکی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے سائٹ پر پڑے اپنے بیک کو اٹھا کر کھولا اور اس میں موجود سرخ کوروالا ایک سال فون نکال کر اس کا ایک بٹن کر دیا چند لمحو بات گھنٹی بچنے کی آواز سنائی دی تو ہوسکی نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا ہیلو پروسی بول رہا ہوں سیل فون سے پروسی کی آواز سنائی دی ہوسکی بول رہی ہوں ہوسکی نے جواب دیا یس میڈم کور دھو رائیے جوشی طرف سے کہا گیا پی کوک ہوسکی نے جواب دیا یس میڈم حکم دیں اس بار پروسی کا لہجہ معدبانہ اند ہو گیا تھا ہم نے ایک پلاننگ کی ہے وہ تم سن لو اور پھر بتاؤ کہ کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے ہوسکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیویڈ اور کرانلی کی تجویز ڈرائیور کو ساتھ ملانے اور پھر کاروں کے کافلے پر حملہ کرنے کے بارے میں بتا دیا میڈم یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کونس ڈرائیور کس کار کے ساتھ ہوگا اور کس کار میں کون بیٹھے گا یہ تو شاید آخری لمحات میں فیصلہ کیا جانا ہے البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ الاباس لازمان ترکی وافت کے ساتھ ہوگا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ترکی کے اس وافت کے ساتھ کون کون ڈرائیور مطالق ہوگا پھر اس بارے میں کوشش کی جا سکتی ہے لیکن آپ اگر نراز نہ ہو تو میں یہ عرض کروں کہ ہماری یہ اسکیم قابل عمل نہیں ہمیں اس سلسلے میں اندھا اقدام کرنا ہوگا فروسی نے کہا اندھا اقدام کیا مطلب ہوسکی نے چوک پر پوچھا میڈم پانچ کاروں پر مشتمل ایک سکارٹ پر اگر کسی بھی جگہ اچانک حملہ کر دیا جائے تو اپرا تفریح پھیل جائے گی اور ہم اس دوران الاباس کو اٹھا کر لے جائیں ایسا اندھا اقدام تو قابل عمر ہو سکتا ہے ویسے نہیں کوئی ڈرائیور اس معاملے میں رسک نہ لے سکے گا فروسی نے جواب دینتے ہوئے کہا لیکن یہ کارے تو فائر پروف اور بم پروف ہیں نا پھر اس پر حملہ کیسے کیا جائے گا ہوسکی نے کہا میڈم یہ کارے اپر سے فائر پروف اور بم پروف ہوتی ہیں نیچے سے نہیں اس لیے اگر سڑک پر مقصود جگہ پر طاقتور بم نز کر دیا جائے تو کاروں کو اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر ان میں سے مقصود آدمی کو اقویٰ کیا جا سکتا ہے کروسی نے کہا ابھی چند دن باقی ہیں اس لیے اس بارے میں ہمیں مزید سوچ بچار کر کے کوئی فال پروف اور قابل عمل نکالنا چاہیے تم بھی سوچو اور ہم بھی سوچتے ہیں گوڈ بائی ہوسکی نے کہا اور فون آف کر کے اس نے اسے واپس اپنے بیگ میں رکھا اور پھر سامنے موجود نقشوں پر ایک بار پھر جھگ گئی پھر تقریباً دو گھنٹے بار ڈیویٹ اور کرونل واپس آ گئے لیکن ان کے چہلوں پر اتمنان اور کامیابی کی چمک موجود نہیں تھی کیا ہوا کوئی قابل عمل حلق سمجھ میں آیا یا نہیں ہوسکی نے پوچھا میڈم ہم نے پورا راؤنڈ لگایا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسا اسپورٹ سمجھ میں نہیں آیا ڈیویٹ نے جواب دیا اور کرونل نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا کروسی نے بھی اس حل سے اتفاق نہ کیا ہوسکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کروسی نے جو کچھ کہا تھا وہ تفصیل سے بتا دیا یہ بھی قابل عمل نہیں ہوگا میڈم کیونکہ یہ کافلہ فل سیکیورٹی کے ساتھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اوپر جنگی ہلیکوپٹر بھی موجود ہوں کیونکہ اس کافلے میں علب باز شامل ہوگا جسے ہائی پرو فائل قرار دیا گیا ہے ڈیویٹ نے کہا تو پھر کیا کیا جائے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پی کوپ کے لیے ناکامی تو موت ہے ہوسکی نے کہا میڈم علب باز کو اگوا کرنے کے بجائے کیوں نہ ہلاک کر دیا جائے یہ کام آسانی سے ہو جائے گا کیونل نے کہا نہیں اس کا اگوا ہمارے مفاد میں ہے جبکہ ہلاکت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا چیف کا بھی یہی حکم ہے کہ اسے ہر صورت میں اگوا ہی کیا جائے ہوسکی نے فیصلہ کل لہجے میں کہا ایک حل میرے سمجھ میں آ رہا ہے ڈیویٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا کون سہل ہوسکی نے جواب دیا کون سہل ہوسکی نے چوک کر پوچھا میڈم بڑا آسان سا حل سمجھ میں آیا ہے ڈیویٹ نے مسکراتے ہوئے کہا کون سا کچھ بتاؤ گے بھی صحیح یا نہیں ہوسکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا میڈم ہم راستے کے بجائے ائرپورٹ سے نکلتے ہی اسے چھاپ لیں تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا ڈیویٹ نے کہا وہ کیسے کھل کر بات کرو کیا وہاں سیکیورٹی نہ ہوگی ہوسکی نے کہا ایسے تیارے جن کے مسافروں کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے وہ مین پوائنٹ پر نہیں رکھتے بلکہ انہیں دور سیکیورٹی پیکٹ پر رکا جاتا ہے اور وہاں سے خصوصی سیکیورٹی کے ذریعے اگبی اور مخصوص راستے سے انہیں باہر نکالا جا سکتا ہے اگر ہمیں یہ معلومات مل جائے کہ ترکی کے وافت کے تیارے تو کہاں رکا جانا چاہیے اور کہاں سے باہر نکالا جائے گا تو ہم وہاں ائرپورٹ سے باہر چھپ جائیں اور پھر جیسے ہی تیارہ رکے اور مسافر باہر آئیں تو ان میں ان تو ہم ان پر ٹوٹ پڑے چونکہ یہاں کسی کو حملے کا خطرہ نہیں ہوگا اس لیے سب ایزی ہوں گے اور ہم آسانی سے الاباس کو بھی ہوش کر کے کار میں ڈال کر نکال جائیں گے ڈیووٹ نے کہا ہاں کسی حد تک تمہاری بات درست ہے انسانی نفسیات تھے کہ وہ ایسے موقعوں پر سست ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے معلومات کا ملنا ضروری ہے ٹھیک ہے میں کروسی سے ایک بار پھر بات کرتی ہوں ہوسکی نے کہا میڈم آپ بات کریں ہم اپنے طور پر وہاں کا چکر لگا کر پوزیشن چیک کرتے ہیں ہم یہی ظاہر کہیں گے کہ ہم کسی کی آمد پر استقبال کے لیے آئے ہیں فیورنل نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن خیال رکھنا کسی کی نظروں میں نہ آ جانا ہوسکی نے کہا آپ بے فکر رہے میڈم ڈیویڈ نے کہا اور ایک بار پھر وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے رہے جبکہ ہوسکی نے پہلے ریسیور اٹھا کر فون پر کراوسی سے بات کی اور اسے سپیشل فون پر بات کرنے کے لیے کہا ریسیور رکھ دیا اور پھر سپیشل فون پر کراوسی کی کال آ گئی یس میڈم کراوسی نے کہا تو ہوسکی نے ڈیویڈ کی بتائی ہوئی پلاننگ دھورا دی یس میڈم اس پر حمل ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں جلد ہی تمام معلومات حاصل کر لوں گا کیونکہ ائرپورٹ پر ہمارے خاص آدمی موجود ہیں پراوسی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے لیکن معلومات حتمی ہونی چاہیے ورنہ ہمیں آسانی سے مار دیا جائے گا ہوسکی نے کہا آپ بے فکر رہے میڈم مجھے اپنی زمداری کا پورا احساس ہے پراوسی نے جواب دیا اوکے ہوسکی نے کہا اور فون آف کر کے اس نے اسے واپس بیگ میں ڈالا پھر سامنے ہوئے نقشے کو تہہ کر کے اس نے میز کی طرح میں رکھ دیا اسی لمحے بیگ میں اسے ریڈ سیل فون کی مقصود گھنٹی بج اٹھی تو ہوسکی نے جلدی سے بیگ سے فون نکال کر اس کی سکرن دیکھی تو چیف کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا اس نے جلدی سے رابطے کا بٹن پریس کر دیا ہوسکی بول رہی ہوں چیف ہوسکی نے از خود انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا کوئی پلاننگ تیار کی یا نہیں چیف نے پوچھا تو ہوسکی نے پہلی پلاننگ اور پھر کروسی سے ہونے والی بات چیت اور آخری میں ائرپورٹ پر کی جانے والی کاروائی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ائرپورٹ والی پلاننگ زیادہ فل پروف ہے جو نظر آئے اڑا دو اور الاباس کو لے آؤ چیف نے کہا یس چیف بس شرط یہ کہ انہوں نے الاباس کا میک اپ نہ کر دیا ہو ایسی صورت میں اسے پہچاننا خاصا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو تصویر فائل میں موجود تھی وہ چہرے تو میرے ذہن میں موجود ہیں ہوسکی نے کہا اس قدر باریک باتیں کوئی نہیں سوچتا اور نہ ہی کسی کو یہ خیال آئے گا کہ الاباس پر ائرپورٹ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی کا سال زور انہوں نے رہائش کا میٹنگ ہال اور راستر پر لگایا ہوگا چیف نے کہا یس بوس آپ نے سپیٹ بورٹ کی کیپٹرن ریمنٹ کو الٹ کر دیں ہوسکی نے کہا وہ تم سے زیادہ الٹ ہے البتہ میں اسے تمہارے پاس بھیجوا دوں گا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لو اور معلومات بھی آپس میں تے کر لو معاملات بھی آپس میں تے کر لو چیف نے کہا یس چیف یہ زیادہ بہتر رہے گا ہوسکی نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ہوسکی نے فون آف کر کے اسے واپس بیگ میں ڈال لیا پاکیشہ دار حکومت کی ایک کوٹی کے کمرے میں آفندی خاموش بیٹھا ہوا تھا یہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورہ ترکی نصار لڑکی اندر داخل ہوئی آؤ سربیا میں تمہارا ہی زیادہ کر رہا تھا آفندی نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کوئی خاص بات باس سربیا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ آفندی کی نائب تھی لیکن دونوں کے تعلقات دوستانہ تھے ہاں باس میں نے پاکیشیا میلٹری انٹیلیجنس کا بتایا ہے بنایا ہوا پلان بھیجوایا ہے کہ اس پلان کے تحت علباس کے سیکیورٹی کی جائے گی یہ تو واقعی فول پروف سیکیورٹی پلان ہے اس میں ہم کیا مداخلت کر سکتے ہیں آفندی نے جیب سے ایک تیش شدہ کاغس نکال کر اور اسے کھول کر میز پر رکھتے ہوئے کہا سربیا نے کاغس اٹھا کر اسے گھوڑ سے دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا کچھ دیر بعد اس نے ایک تویل سانس لیتے ہوئے کاغس واپس میز پر رکھ دیا آپ درست کہہ رہے ہیں باس یہ واقعی فول پروف پلان ہے لیکن باس کام کرنے والے بہترین سے بہترین پلان میں سے بھی کمزور پوائن نکال لیتے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں باس یہ واقعی فول پروف پلان ہے لیکن باس کام کرنے والے بہترین سے بہترین پلان میں سے بھی کمزور پوائن نکال لیتے ہیں اور یہ تنظیموں نے بھی یہ پلان حاصل کر لیا ہوگا اور انہوں نے بھی کام کرنا ہے پھر سربیا نے کہا میں نے اس پر بہت غور کیا ہے لیکن مجھے تو بظاہر کوئی کبز اور پوائن نظر نہیں آیا ترکی کے وافت جس نے علباس صاحب ہوں گے کہ سیکیورٹی ڈبل رکھی ہوگی سپیشل فائر پروف اور بم پروف گاریاں اور ان گاریوں میں موجود سیکیورٹی کمانڈوز مسلح پولیس کمانڈوز اور اوپر جنگی ہلیکاپٹر کی مستقل پروازے جس ہوتل میں ترکی وافت کی رہائش رہے گی اسے مکمل طور پر خالی کرا لیا جائے گا اور وہاں چھت سے لے کر نیچے بیسمنٹ تک مسلح کمانڈوز کا پہرہ ہوگا اور وہاں سائنسی سیکیورٹی آلات بھی منظب کیے جائیں گے وہاں کے ویٹر بھی مسلح کمانڈوز ہیں اور جہاں پرائیڈ ہال ہے میٹنگ ہونی ہے وہاں بھی ایسے ہی انتظامات ہیں اب تم بتاؤ کہ ایسے انتظامات کے بارے بعد ہماری کیا گنجائش رہ جاتی ہے آفندی نے کہا گنجائش تو واقعی نہیں رہ جاتی تم خود سوچو کہ سامنے ہوتا تو ہم نے بہرحال ابباد کو اگوا تو کرنا تھا پھر ہم کیا کرتے سربیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے اس پہلو پر بہت سوچا ہے لیکن مجھے تو کوئی کمزور پہلو سمجھ نہیں آیا ہاں البتہ ایک کمزور پہلو ہے آفندی نے بات کرتے کرتے چوک کر کہا جیسے ہی جیسے اسے اچانک اس کمزوری کا خیال آ گیا ہو کیا سربیہ نے چوک کر پوچھا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ واپس جاتے ہوئے ائرپورٹ پر کوئی کاروائی کریں کیونکہ ظاہر ہے میٹنگ ختم ہو جائے گی اور اب سار صرف واپس ہی ہوگی آفندی نکاح ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہ بات سوچنی ہے سربیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ کرافورٹ سے بات کی جائے وہ طویل عرصے سے یہاں رہ رہا ہے اس کے تعلقات بھی ملیٹری انٹیلیجنس اور سیول اور عالی حکام سے ہیں چیف نے یہ ہدایت کی تھی کہ ضرورت کے وقت کرافورٹ کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں آفندی نے کہا تو یہ پلان تمہیں کس نے بھیجا ہے میں تو سمجھی تھی کہ کرافورٹ نے ایسا کیا ہے لیکن تم تو اب کرافورٹ سے رابطہ کرنے کی بات کر رہے ہو سربیہ نے کہا یہ پلان مجھے ملیٹری انٹیلیجنس کے ایک کیپٹین بشارت نے بھیجا ہے وہ ٹرکی میں بڑا عرصہ رہا ہے اور میری اس سے بہترین دوستی رہی ہے ہم چونکہ الاباس کی حق میں کام کرنے آئے ہیں اس لیے اس نے اپنے طور پر اس پلان کی کاپی مجھے دے دی آفندی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ریڈ پینثرز کلب کا نمبر دیں آفندی نے کہا اور دوسری طرف سے چند نمہوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا آفندی نے اوکے کہہ کر کیڑل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس ریڈ پینثرز کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کرافورٹ سے بات کرائیں میں ترکی سے آفندی بول رہا ہوں آفندی نے کہا بول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کرافورٹ بول رہا ہوں چند نمہوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ سپار تھا ترکی سیکرٹ سرویس کا آفندی بول رہا ہوں چیف نے آپ سے بات کی ہوگی آفندی نے کہا اوہ ہاں آپ کہاں سے بول رہے ہیں اس بار دوسری طرف سے مہدوانہ لیجی میں کہا گیا میں پاکیشیہ کے دارل حکومت میں ہوں کیا آپ آفیس میں ہیں تاکہ ملاقات ہو سکے آفندی نے کہا تشریف لے آئیے میں آفیس میں ہی ہوں آپ کاؤنٹر پر اپنا نام بتائیے گا تو آپ کو آفیس تک پہنچا دیا جائے گا رہا فورٹ نے کہا اوکے آفندی نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا آؤ آؤ آپ رہا فورٹ سے ملنے عملتے عمل کے آتے ہیں شاید کوئی بہترین معاملہ سامنے آجائے آفندی نے کہا تو سربیہ نے ازباد میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھوڑی دیل بعد وہ کار میں سوار ریڈ پینثرز کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کار ڈرائیور چلا رہا تھا اور دونوں کار کی اگبی سیٹوں پر بیٹھے تھے آفندی نے یہ کوٹی ترکی سفارت خانے کے ذریعے حاصل کی تھی اور ڈرائیور کے علاوہ ایک باورچی اور چوکیدار بھی سفارت خانے کی طرف سے مہیا کیے گئے تھے ریڈ پینثرز کلب میں موجود افراد خاصے پڑھے لکھے اور مطمول نصر آ رہے تھے آفندی نے کاؤنٹر پر جب اپنا نام بتایا تو انہیں فوراں ایک سپروائزر کی رہنمائی میں آفیس تک پہنچا دیا گیا کرافورڈ لمبے کت اور ورزیشی جسم کا مالک ادھیر عمر آدمی تھا وہ ایکڈیمن نسات تھا میرا نام آفندی ہے اور یہ میری ساتھی ہے سربیہ آفندی نے اپنا اور سربیہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا میں کرافورڈ ہوں اس کلب کا مالک اور جنرل مینیجر کرافورڈ نے دونوں سے مسافحہ کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں میس کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے آپ کیا پینا پسند کریں گے کرافورڈ نے پوچھا ہم دونوں ہی اپل جوز پینا پسند کریں گے آفندی نے کہا تو کرافورڈ نے ازبات میں سہلاتے ہوئے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور کسی کو دو گلاس اپل جوز لانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا چند نمہ بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹری اٹھائے کمرے میں داخل ہوا ٹری میں اپل جوز کے دو بڑے گلاس رکھے ہوئے تھے کرافورڈ کے اشارے پر اس نوجوان نے ایک ایک گلاس آفندی اور سربیہ کے سامنے رکھا اور پھر خالی ٹری اٹھائے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا بہت بہت شکریہ آفندی نے گلاس اٹھا کر اپل جوز کا ایک گوٹ لیتے ہوئے کہا چیف نے مجھے فون کر کے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی مشن میں آپ کی بھرپور مدد کروں مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کرافورڈ نے کہا مقتصر طور پر پہلے میں پس منظر بتا دیتا ہوں پاکشیہ میں آج سے تقریباً ایک ہفتے بعد مسلم ممالک کے ازامہ اور لیڈروں کی خوفیہ میٹنگ ہے جس میں مسلم ممالک مل کر دوسرے ممالک کی طرف سے مسلمانوں کو پریشانے والے خطروں سے نمٹنے اور اپنی حفاظت کے لیے مل کر کارم کرنے کے بارے میں کوئی لاحے عمل تیار کریں گے اس میٹنگ میں تقریباً تمام مسلم ممالک کے وفود شامل ہوں گے جن میں ترقی کا وافت بھی شامل ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے بلکہ بلکہ مسئلہ یہ ہے وافت بھی شامل ہوں گے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ پورے دنیا میں اس وقت متا کے نام سے ایک ایسی خوپیہ تنظیم کام کر رہی ہے جس کا سربراہ الاباس ہے اور یہودی اس تنظیم کے خاتمے کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں لیکن متا اس انداز میں کام کرتی ہے کہ آج تک کوئی یہودی تنظیم یا اسرائیلی ایزنسی اس متا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکی الاباس میں سوائے چند خاص افراد کی کسی اور کو الاباس پر متا کے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں ہے حکومت تاکیشیہ کے درخواست پر الاباس صاحب کی باری ترکی وافت کے ساتھ ایک میٹنگ میں شریک ہونے آ رہے ہیں اور اطلاعات مل رہی ہیں یہودی تنظیم الاباس کو پاکیشیہ میں حلاق یا اگوا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اس اطلاعات کے بعد پاکیشیہ کی ملیٹری انٹیلیجنس پاکیشیہ سیکریٹ سرویس اور دوسری ایجنسی الاباس کی حفاظت پر معمور ہو چکی ہیں اور ان کی سیکیورٹی کا پلان بھی قدر ہی فول پروف ہے افندی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب سے وہ پلان نکال کر کرافورٹ کے سامنے لگ دیا کرافورٹ نے پلان اٹھا کر اسے بغور پڑھا اور پھر اسے واپس افندی کی طرف بڑھا دیا واقعی یہ تو ہر لحاظ سے بہترین اور فول پروف پلان ہے لیکن مجھے آپ حکم کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کرافورٹ نے کہا تمہارا نیٹورک یہاں ہر طرف پھیلا ہوا ہے کوئی یہودی تنظیم یا اس کے ایجنٹ یہاں آ کر لازمان اس پلان کو حاصل کرنے اور پھر اس کے خلاف کام کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں ان کے بارے میں حتی معلومات چاہیے آفندی نے کہا آپ تس آدمی یا عورت کو متعین متعین کریں ورنہ ویسے تو یہاں بے شمار ایجنٹ آتے ہیں اور جاتے ہیں کرافورٹ نے کہا کسی خاص آدمی کے نام کا تو علم نہیں ہو سکتا آفندی نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر آپ بتائیں کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں کرافورٹ نے مو بناتے ہوئے کہا ہم بھی اندھیرے میں ہاتھ پر مار رہے ہیں آپ بھی ماریں شاید کوئی ٹھوز بات سامنے آجائے آفندی نے کہا سوری جناب ایسا ممکن نہیں ہے اس طرح تو ہمارے آدمی بھی ٹریس ہو سکتے ہیں اور ہمارا پورا بزنس بھی تباہ ہو سکتا ہے ہاں آپ مجھے ٹارگیٹ دیں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کرافورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ کے فون پر فورن کل ہو سکتی ہے اچانا خاموش بیٹی ہوئی سربیا نے کہا تو کرافورٹ اور آفندی دونوں چوک پڑے ہاں ہاں کیوں نہیں یہ لیجی فون اسے ڈائریکٹ کرنے کے لیے فون سیٹ پر موجود سفید بٹن پریس کر دیں کرافورٹ نے فون سیٹ اٹھا کر سربیا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہاں فون کرنا چاہتی ہو آفندی نے حیرت بھڑے لیجے میں پوچھا ذہن میں ایک خیال آیا ہے اور میں اس کی تزدیق کرنا چاہتی ہوں سربیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخری میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا دوسرے طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا یس ٹری سٹار کلپ ایک نسوانی آواز سنائی دی آپ پورٹ لینڈ کے دارلکومت سائگوں سے بات کر رہی ہیں سربیا نے کہا یس میڈم آپ بتائیں کہ آپ نے کس سے ملنا ہے دوسری طرف سے کہا گیا میری ایک بہترین فرینڈ ہے ہاؤس کی اس نے مجھے یہی نمبر دیا تھا کہ جب بھی مجھے بات کرنی ہو تو اس نمبر پر بات ہو سکتی ہے سربیا نے کہا آپ کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں دوسری طرف سے کہا گیا میں یوربی ملک کازبہ سے بول رہی ہوں اور میرا نام پالن ہے سربیا نے جواب دیتے ہوئے کہا ایک نمبر نوٹ کر لیں اس پر فون کریں پہلے اپنا نام اور مقام بتائیں پھر ہاؤس کی سے ملنے کی بات کریں اگر ہاؤس کی سائکو میں موجود ہوگی تو بات ہو جائے گی دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر فون نمبر اور رابطہ نمبر بتا دیا گیا یہ کہا کا نمبر ہے سربیا نے پوچھا سائکو کا ہی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سربیا نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور آخری میں اس نے لابڑک کا بٹن بھی پریس کر دیا یس رابطہ ہوتے ہی ایک نصمانی آواز سنائی دی میرا نام پالن ہے اور میرا تعلق یورپی ملک کازبہ سے ہے اور میں اور وہیں سے کال کر رہی ہوں مجھے ہاؤس کی سے ملنا ہے وہ میری بیس پرینڈ ہے سربیا نے تفسیر تعلیف کراتے ہوئے کہا نوول پیکاک کا پارٹ ٹری یہاں پر افتتام پذیر ہوتا ہے بکیہ کتاب صفحہ نمبر ایٹی سے سمات فرمائیے شکریہ شکریہ